یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے مروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندے مومن کی ازان سے پیدا حکومت پادشاہی علمِ اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نکتہِ ایمہ کی تفسیریں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے ارمائے باوقار عزیز آنے ملتی سلامیاں سامینِ بزم ایک سو تین عرصے امامِ احمد عزا محدثِ بریلوی آپ سب کو مبارک ہو ربِ خدیر امامِ سنت آلہ حضرت کے آستانِ کرم کو بہت دیر تک سلامت رکھے یہ ہم سنیوں کا آخری سہارہ ہے اور مرقدِ امامِ احمد عزا پر قیامت کے صبح تک رحمتوں کی بارش ہوتی رہے امامِ احمد عزا محدثِ بریلوی قعبِ عشقِ میمار اور علمِ فن کے شاہکار ہیں جنہوں نے عشقِ رسول کی تبتیوی زمین پر خونِ جگر سے گلکاریاں کی ہیں آپ کی نوائے سروش نے عشقِ جسالت کی سرفرازیوں کو دو آتشا کر کے حریبِ ناس تک پہنچا دیا ہے آلہ حضرت امامِ احمد عزا وہ اپنے دور کے سرمد ہیں وہ اپنے دور کے منصور ہیں وہ اپنے دور کے راضی اور غزالی ہیں وہ اپنے دور کے سعادی ہیں اور وہ اپنے دور کے عاشقِ رسول ہیں بلا شبہ امامِ احمد عزا فاظلِ بریلوی اس خسنِ خودی کے آئندہ دار ہیں جس نے شمِ خیال کو برقِ حقیقت سے سیابار کیا ہے امامِ اہلِ سنت فاظلِ بریلوی کاروانِ عشقِ محبت کے امیر ہیں اور محبتِ رسول فاتحِ آزم ہے بد کی زمین خیبر کی زمین خندق کی زمین اہد کی زمین کربلا کی زمین محبتِ رسول ہی کے حوالے سے ہے امامِ احمد عزا نے عشقِ مجازی کے دریوزہ گروں کو عشقِ رسالت سے عشنا کیا ہے نبیِ گرامی وقاس اور سلم کی محبتیں انہوں نے ہمائے دلوں میں جہا گزی کر دیا ہے ہمائے دل کا صدرہ محبتِ رسول کہ جبریل سے نغمہ سنجھ ہے اگر تو اس کے پسے منظر میں امامِ اہلِ سنت فاظلِ بریلوی کی دقت ترازی عشقِ رسالت محبتِ رسولی انہوں نے ہمیں سپیدہِ سبر کا مسافر بنایا ہے رات کے اندھیروں سے نکال کر وحشتوں سے نکال کر جہالت سے نکال کر بدقیدی سے نکال کر شرکیہ ماحول سے نکال کر امامِ احمد عزا نے ہمیں اس روشن شاہرہِ حیات پر کھڑا کیا ہے جہاں سے ہر منزلِ مراد انسانی زندگیوں کو میسر آتی ہے امامِ اہلِ سنت فاظلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے جو عشقِ رسالت ہمیں آتا کیا ہے وہ ہر دور کے لیے فاتح ہے عشقِ رسالت اور آپ کی ذات میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اگر عشقِ رسالت کو اور اس کے تمام معارفات کو جمع کر دیے جائیں تو امامِ احمد عزا فاظلِ بریلوی کا سراپہ قرار پائے گا شخشیت اور شاعری کی اتنی خوصورت ہمانگی موجودہ صدی میں مجھے کہیں نظر نہیں آتی انہوں نے خانقاہوں کی حفاظت کی درسگاہوں کی حفاظت کی عقیدے کی حفاظت کی منصبِ پیغمبر کی حفاظت کی ناموسِ رسالت کی حفاظت کی فقِ حنفی کی حفاظت فرمائی اولیاء اکرام کے منصب کی حفاظت فرمائی ہمارے سینے کو عشقِ رسالت کی سرمستیوں سے آباد فرما دیا اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بے چہرگی کے شکار ہوتے آج دنیا کی اس بھیڑ میں اگر ہمارا چہرہ سلامت ہے تو امام عمد عزا کی وجہ سے تو عالی حضرت کی وجہ سے خانقاہوں کا تقدس محفوظ ہے تو عالی حضرت کی وجہ سے نسبتِ قادریت محفوظ ہے تو عالی حضرت کی وجہ سے اور یا اکرام کی آستانِ کرم سے دنوں کا رشتہ مضبوط ہے تو عالی حضرت کی وجہ سے گمبدِ خضرہ کی چھو میسر آ رہی ہے تو عالی حضرت کی وجہ سے میاز کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ شخشیت اور شاعری کی اس درجہ خوبصورت ہمانگی موجودہ صدی بھی کہیں اور نظر نہیں آتی میں لی گئی یہی وہ آہِ سوزاں تھی جس کی آگ میں امامِ عشق و محبت کا وجود تاہیہ سلکتا رہا ان تمام خصائص کے باوجود معلوم و فن کے مختلف شبہہِ قدیم و جدید پر پوری طرحاوی نظر آتے ہیں مشرق و مغرب کے علم و معارف کا ایسا کوئی گوشہ نہ تھا جہاں انہوں نے انتہائی دقتِ نظر صرف نہ کی ہو امامِ احمد ازا نے انسانِ کامل کے نظریے کی طرف توجہ کی اور پوری دنیا کو صرف چھکنے کے لیے آمادہ کیا امامِ احمد ازا نے عالمِ انسانیت میں ذوقِ یقین پیدا کرنی کوشش کی اور فطرس کے مقابلے میں انسان کی اہمیتِ خالصہ کو فلفق الافراق تک بلند کر دیا ہے صحیح تو یہ ہے کہ امامِ احمد ازا فاضلِ بریلوی کے معاصلین اور دیکھنے والوں نے ان جیسا نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے ہی خود اپنی نظیر دیکھی اللہ رب العزت نے انہیں جو قوتِ حافظہ قوتِ ادراک کو استحضار عطا فرمائی تھی اس کی ویساہتر سے انہوں نے تفسیر علمِ فقہ اصولِ فقہ علمِ کلام علمِ توقید علمِ جفر علمِ لغت علمِ نو علمِ معنی و بیان علمِ رجال اور علمِ نجوم کے علاوہ پچاس سے زائد علوم و فرون پر بازابتاتوں پر مہارتِ تامعہ اور کامل عبور حاصل کر لیا تھا ماخذ و مراجع کی جتنی کتابیں اس دور میں موجود تھی امامِ حمد علیہ نے ان سب کابل استعام مطالعہ کیا اور تادمِ حیات ان کے معنی و مفاہین کو اپنی قوی اور امانتدار حافظے میں محفوظ کر لیا تھا آلہ حضرت امامِ حمد علیہ محدثِ بریلوی نے اپنی مصروف پر از حوادث اور تلاتم خیز زندگی میں تصریفات و تحقیقات اور علمی و فنی آثار کا ایک ایسا زخیرہ چھوڑا ہے جو حل علم کی پوری جماعت کے لیے سرمائے افتخار بن سکتا ہے وہ بجا طور پر ایک نئے احد کے بانی اور ایک تاریخ آفری شخشیت کے مالک کہے جا سکتے ہیں علم و فن کے ہر میدان میں امامِ حمد علیہ منفرد بلکہ ایک جہانِ حیرت نظر آتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ قدشتہ ستر سالوں سے زائد ہو گئے دنیا بھر کے محققین رضویات پہ تحقیق کر رہے مگر پھر بھی امامِ حمد علیہ ان کی دسترس سے باہر ہیں نہ معلوم کتنی تحقیقات ان پر ہوتی رہیں گی تاہو نوس علم و فن کی کائنات عربابِ مدانش سے کہیں دور ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ علیہ حضرت فاضلِ برلوی کے علم و فن کی کائنات کو اس آسمان کو اس زمین کے پیوانے سے نہ پچائے امامِ حمد علیہ کے ہاں ان کی تحریروں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ متقدمین فقہ اور مفسرین نے جن باتوں کی وضاحت دو چند صفحات میں کی ہے امامِ حمد علیہ نے انہیں چند سطور میں بیان کیے ہیں پھر اس پر تاجب یہ ہے کہ وہ اپنے منفرین لبو لہجے میں متقدمین کے اقوال سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے بلا شبہ یہ آپ کے حسنِ انشاء اور قوتِ بیان کا پیکرے محسوس ہے اور یہ سب کچھ ایک ایسی سہلِ ممتنہ زبان میں ہوئی ہے کہ واقعیتاً اس کا جواب نہیں ہے امامِ حمد علیہ محدثِ بریلوی نے موجودہ ایوانِ اردو عدب کو اپنی ناتیہ شعری کے ذریعے سے نئے نیش سلاحات سے ترکی باز سے بھر دیا ہے جذبِ عاشقی وارفتگی شوق عشقِ رسول کی تڑپ امامِ حمد علیہ کی حیاتِ مانوی کا وصح جمیل رہی ہے قضاء و قدر دیس کلشنِ ہستی میں امام حمد علیہ کو اس خسنِ لالا رخ کی غزن سرائی کے لیے پھیجا تھا کا حیات سلکتا رہا ان کی علمی اور فکری بصیرت یقینی طور پر حیرت انگیز ہے اور پھر یہ کہ علم و فن کی ایک حیرت انگیز کائنات ان کے دل و دماغ کے پوشیدہ خد و خال میں محفوظ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں پڑھنے کے بعد کہ ان کا ذہن مدلل بازابتہ و سنشا ہوا ہے اور در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منطق و فلسفہ کے کسی قدیم سکول میں تعلیم حاصل کی ہے ان کا عام رویہ اور اندازی تحریر معقلیت پسند ہے وہ جو زبان کہتے یا بولتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ معنویت سے مملو ہوتی ہے امام احمد اضا محدث ابریلوی علم و فن کے ایسے بحر بیکراہ ہیں کہ جس میں علوم و فنون کے لا تعداد دریا گرتے ہیں وہ علم و فن کے بحر ناپایدہ کنار ہیں کہ جو ہر لمحہ بل کھاتا ہوا محسوس ہوتا ہے ان کی فکری اختراع اور قلبی زندگی اس درجہ متنوے جامع اور ہماگیر تھی کہ اہد جدید بھی اس کے مثال نہیں ملتی بلا شبہ میدانِ مودانش میں امام احمد اضا محدث ابریلوی کے معاثرین میں ان کا کوئی ہمپلہ نہیں تھا ان کی شخشیت میں ایک بیک وقت کئی سائنس دا گم تھے ایک طرف ان میں ابو الحیشم جیسی فکری بسارت اور علمی روشنی تھی تو دوسری طرف جابر بن حیان جیسے صلاحیت یاقوب کندی جیسی کوہنا مشقی تبری فارابی رازی ابو علی سیرہ جیسی دانش مندی اور عمر بن خیام امام غزالی ابن روشت جیسی خدادہ ذہانت کہ وہ حامل تھے امام احمد اضا کسی شخشیت واحد کارام نہیں بلکہ وہ ایک سکول آف خوٹ ہیں بلکہ وہ علم و دانش کے بحر ناپیدہ قرار ہیں یہ ہمارے لیے نہائی تفسوس کا مقام ہے کہ تقریباً ایک سو سے زائد کارسہ گزر گیا ہے اس عظیم شخشیت کے علمی و عذبی کارناموں سے برسغیر ہندو پاک کے مصلمانوں نے سخت بہترائی بڑھتی ہے اور ان جیسی یادگار زمانہ شخشیت کے ہماجہات کارنامے جس تشیر و اشاعت کے مستحق تھے وہ ان کو نہ مل سکی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے لیے ہماری درسگاہوں کے محققین کے لیے اور علماء کے لیے مدرسین کے لیے آلہ حضرت امام حل سنت فاضل بریلوی ہمارے محسن ہیں اگر انہوں نے شہرائے حیات متعین نہ کی ہوتی تو آج ہم سب اس علمتوں کے شکار ہوتے ہیں اگر علم و حکمت کا یہ عظیم سرمایہ کسی اور قوم میں ہوتا تو وہ ان کارناموں کو بلند ترین مقام ہتا کرتی تاہم خدا قدر الجبار کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ایک عرصے کے بعد اب یہ جمہورٹ ٹوٹ چکا ہے اختار عالم کے مختلف گوشوں سے عرباب المدانش کی ایک جماعت رضویات کی راہوں میں سرگرم عمل ہے اور بیسویں صدی کے اختتام اور ایکیسویں صدی کے آغاز پر دنیا نے ایک بار پھر امام احمد زہ کی آفاقی ابقریت اور نوکے قلم کے تمتراغ کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام احمد زہ محدیس ریبیلوی کی علمی محویت حد درجہ آفاقیت کا رنگ لیے ہوئے ہیں ان کی طبیعت کا فطری میلان مقصدیت کا حامل ہے ان کی شاعری اور ایوان علم و عمل کی تشکیل میں ان کا مقصود ہنر دور دور تک کار فرما محسوس ہوتا ہے امام احمد رضا نے نظریہ شعر و عدب اور علم و ہنر کی تشریح و تعبیر اس درجہ ہمجہد پیرائے میں کی ہے کہ وہ اپنے اندر مؤثر ترین جعذبیت اور جدہ گانا اہمیت و انفرادیت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں وہ شاعری کو محض الفاظ و حروف کی بازیگری نہیں سمجھتے بلکہ اسے کمال فن اور قادل کلامی کے ساتھ خودشعوری کے احساس سے بھی نوازہ ہے ان کے شعری لب و لہجے میں فلسفہ علم عروض علم معانی و بیان اور اس سے متعلق جدید اسطلاحات نظر آتی ہیں شعرائے متقدبین میں یہ ماں پہ امتیاز قیفیت دور دور تک دیکھنے میں نظر نہیں آتی جو خاص صحیح شاملہ ہے امام احمد رضا کا میرے نزدیک شاعری دراصل مہمات جان کے بلاق کا نام ہے دراصل شاعر کی پرسو شخصیت اس درجہ ہما جہت ہوتی ہے کہ وہ حیات و کائنات کی انگند اور پوشید آثار و رموز کو اپنے اندر محیر الاخول اور نامیاتی طور پر جذب کر کے بارے دگر اسے فن کی صورتوں میں آیا کرتی ہے شاعر کی روح اس درجہ عظیم و گرائم آیا ہوتی ہے کہ اس کے بوجھ سے جگر کا خون احساس کی روانی کے ساتھ صفح قرتاز پر منتقل ہو کر ٹپک پڑتا ہے امام حمدزہ محدثِ بریڈوی کے ہاں ضمیرِ لالا کی شگفتگی اور جذبِ شوق کی یہ فاروانی اپنی تمام تر قدروں کے ساتھ نمائی طور پر موجود ہے امام حمدزہ محدثِ بریڈوی ہر لمحہ دوازماتِ خنر کی تکمیلی براہل میں روموزِ دل سے باخبر ہیں اور یہ وارداتِ قلبی ہی دراصل کیف و مستی کے قالب میں ڈھل کر ایجازِ خنر کی تعبیر پیش کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ وارفتگی شوق کی اظہار میں اپنی محبوب حضور گرامی وقار تاجدارِ کور و مقا صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں اس قدر معدب نظر آتے ہیں کہ دنیاِ اردو شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی آلہ حضرت کی شاعری کوئے دل براں آہِ شبِ حجران اور کشمکشِ قاسد و رقیب کی بےہنگم آلودیوں سے پاک ہے وہ اپنے آئیدیں وجود میں راز حیات کے محرم ہیں اور جبریلِ عشق کے امین ہیں انہوں نے نالے بلبل خموشیِ گل اور قفص کی قید تنہائی بیان کرنے کے بجائے ظلفِ واللیل اور چہرِ و دوہا کی اس درجہ خوبصورت اور دلکش تشریف فرماتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد تب یہ جھوم اٹھتی ہے اور روح تواف کرتی ہے اس قابے کے قابہ کا جس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے قابے کا قابہ دیکھو امام احمد ازا نے اردو شاعری کے پورے دبستان کو اٹھا کر آقائد و جہاں سرورے کائنات کی بارگاہِ عظمت وخار میں پیش کر دیا ہے وہ محبوبِ مجازی کی سہر ترازیوں کی تعاقب میں آبلہ پائی کا شکار ہونے کے وجہے محبوبِ حقیقی کے دامنِ کرم میں دائمی پناہ کو حاصلِ زندگی اور باعثِ افتخار سمجھتے ہیں وہ ان کی راہوں میں نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی احتمامِ شوق کی تشنگی محسوس کرتے ہیں احتمامِ شوق کی یہی تشنگی اور مقصودِ ہونر کا یہی تصور ان کی شاعری اور ان کے عدبی نسبِ لائن کی بنیاد ہے امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت فاضلِ عبریلوی کا اندازِ سخن طرزِ تحریت اور رسطِ غلام کی جازبیت متقدمین سے ہرگز مستعار نہیں ہے بلکہ طبقاتِ سخن کے جملہ مدارج میں ان کی انفرادیت ان کے اجازے فن اور ان کی تعبیر اور تشریح کے مرہونِ منت ہے ان کا عیوانِ شعر و عدب ہدائقِ بخشش کے محض ایک صفحہ کو سمجھنے کے لیے بلا شبہ قاری کا جملہ فرون کی کتابوں پر دسترس اور نفسِ مضمون کی تفقیم و تعبیر کے لیے مکمل درک ضروری ہے انہیں پڑھ کر ان کی دققتِ نظر وسطِ مطالعہ حضورِ ذہنی مشکل پسندی تسلفِ دین اور طلب و جسجو کی راہوں میں برحلِ شوق کا پتہ چلتا ہے عالی حضرت امامِ احمد حضا محدیثِ بریلوی نے مشکل ترین زمین میں استعارات کی دھوپ چھاؤں سے آراستہ اس قدر خوبصورت اشار کہے ہیں کہ ناسخ اور آتش اور غالب کے ہاں بھی یہ ذریفانہ اسالیب اور محاورات نظر نہیں آتے انہوں نے تخیلات کی بلند پروازیوں کے لیے ایسے ایسے آفاق تلاش کیے ہیں کبھی بھی متوجہ نہیں ہوئے وہ ہمیشہ مصنوعی اور خیالی شاعری کو درخورِ اعتناہ سمجھنے سے کرا رکش رہے اردو شاعری کا فرضی معشوق ان کے ہاں بے مانا ہے وہ جس حسنِ حقیقی کے دلدادہ ہیں وہ بارداتِ قلبی اور مظاہرِ فطرت کی رسید میں ہر لمحہ معامن ہے قدم قدم پر ان کی محبتِ رسولی اور آہِ سہرگاہی شریکِ سفر ہے تیرے تو وصفعِ بہتراہی سے ہیں بری حیراہو میرے شاہ کے کیا آقا کہوں تجھے ایک جانب عشقِ رضا کی سفرازی اور دوسری طرف ان کی تحریر کا حسنِ یگانہ بادی و نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے عروسِ اردو کے تمتماتِ حوے رخصار پر چاندنی کا غازہ مل دیا ہو طبقاتِ سخن کی یہ کعوش اور شاخِ رسول کے لیے دعوتِ نزارہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کائنات ان کے قلم میں سیمٹائی ہو اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی عشقِ زار یہ کہہ رہا ہو کہ ارشقی اقرِ دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے پیشِ نظر ہے نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے خوف نہ رکھ رضا زرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھ کے بٹھا دیئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم